ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مونکا اسٹیلی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے تو فرمز یہاں آج کی ہیرسٹل بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے بالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے کوم کر لیا ہے اور کوم کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھیں میں نے یہاں پہ پتلا والا جو گیٹس بولتے ہیں کچھ لوگ تو میں نے وہی لگایا ہے اس طرح سے کر کے میں نے ایک پونی بنا لی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اپنے بالوں کو نیچے کے سیٹ کیا ہے ٹائٹلی پکڑتے ہوئے اور یہاں پہ میں نے دوسرا ربر بینڈ لگا دیا ہے اسی طرح سے سیم مجھے یہاں پہ تھرڈ ربر بینڈ لگانا ہے تو اس کو میں آگے سیٹ کر کے لگا رہی ہوں جس سے کی ایک دم برابر سے لگ جائے تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ تیسرا ربر بینڈ بھی لگا دیا ہے اس کے بعد دیکھیں جو سب سے اوپر والا ہیئر کا جو سیشن ہے اس کو اس طرح سے میں نے ٹو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے بیچ میں ہول بنا دیا ہے اور باقی کے نیچے کے جو ہیئر ہیں تو اس کو میں اوپر کی سائٹ سے مطلب باہر کی سائٹ سے اندھر کی سائٹ کو انسرٹ کر دی رہی ہوں تو کچھ اس طرح سے بن گیا ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا سیشن ہے تو اس کو بھی میں سمپلی بلکل ویسے ہی کروں جس سے میں نے اوپر والے میں کیا تھا two part میں divide کیا ہے اور اس کو میں اندر سے باہر کی سائیڈ میں نے اس کو نکالا ہے تو اس طرح سے کر کے میں نے بنا لیا ہے اب اوپر والا جو rubber band ہے جو second rubber band لگا تھا وہاں سے میں نے پکڑ کے اوپر کے سائیڈ بالوں کو اٹھایا ہے hold کیا ایک ہاں سے اور ٹائٹلی پکڑا ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں پہ جو rubber band ہے تو ایک دم ٹھیک rubber band کے اوپر میں نے یہاں پہ you pins لگائے ہیں تو rubber band کے اوپر لگانے سے کیا ہے کہ بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو رہا ہے اور مجھے لگاتے سے میں ہی پتہ لگا کہ اس طرح سے ربر بینڈ کے ساتھ اگر ہم پن اپ کرتے ہیں تو بہت اچھا سا یہاں پہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں میرا فرس راؤنٹ آٹ ہو گیا اور جو دوسرا والا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے کھول کے اور جو اوپر بن جیسا بن گیا ہے اس کے بیٹ میں اس کو بیٹ سے اس کو نکال دینا ہے کچھ اس طرح سے کر کے اور جو سائیڈ والا جو ہیئر ہے تو اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پل کر کے تھوڑا سا لوس کر لیں گے اور اس سے اور بھی کیا فائدہ ہے کہ اس سے آپ کا چاہر جتنا بھی تھن ہیئر ہوگا بہت ہی اچھا آپ کا کافی بڑا سا بن یہاں پہ بن کے ریڈی ہوگا اس کے بعد اوپر میں نے ٹو یہاں پہ یوپنز لگائی ہے اور باقی ہمارا جو بن ہے ٹائٹ ہو گیا ہے اب جو اینڈ والا ہیئر ہے اس کو سمپلی میں یہاں پہ ٹو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لے رہی ہوں ٹویسٹ کر دیا ہے ٹویسٹ کر کے بن کے آراؤنڈ لپیٹا ہے جہاں تک بھی آپ کی لیند ہوگی تو وہیں پہ اس کو لے کر کے یوپنز سے ٹائٹ کر دینا ہے تو میں نے دونوں سائٹ کے ہیئرز کو یہاں پہ یوپنز لگا کے ٹائٹ کر دیا ہے اور ایک میں یہاں پہ پہ پن اور لگا دیوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہیئر ہے تو نکلا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ بن کا لک کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اور کتنا بڑا سا بن بن کی یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی سمپل بہت ہی بیوٹیفل ہیئر سٹائل ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا ہیئر ٹانک یوز کر یہ میرا ہیئر ٹانک جو ہے تو اس سے ہیئر کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ ایک ہیئر سیٹنگ سپری کا بھی کام کرتا ہے اس کو کرنے کے بعد میرا جو ہیئر ہے ایک دم اچھی طرح سی دم پرفیکٹ روپ سے یہاں پہ یہ سیٹ ہو جاتا ہے یہ ہیئر ٹانک میرا بہت ہی کام کا ہے مجھے بہت یوسفل لگتا ہے تو آئی ہوپ ہے اس کی ویڈیو اچھا لگا ہوگا لگا ہے تو پلیز نیکھو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کوبن کرنا بلکل مت بھولیے گا میلنگا آپ سے پھنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بہ بائے اور شیئر کو بھولیے گا